دوستہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بگ بوز 17 کا فنالے جلدی ہی ہونے والا ہے صرف پانچ لوگ گھر کے اندر رہ گئے ہیں باقی لوگ سب باہر آگئے ہیں اور جو لوگ باہر آگئے ہیں وہ خوب پارٹیاں کر رہے ہیں آپس میں مل رہے ہیں اور بگ بوز کے بارے میں خوب باتیں ہو رہی ہیں ان گھر سے باہر آنے والے تین لوگوں کے ساتھ میری بہت بھاری پرابلم ہے سب سے پہلا ہے ٹکلا وکی جین دوسری ہے عیشہ مالویہ اور تیسری ہے آئیشہ خان اور میرین سے پرابلم اس لیے ہے کہ یہ باہر نکل کر بہت زیادہ ڈراما کر رہے ہیں گھر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹوکھی نہیں بنتا تو سب سے پہلے ٹکلے وکی جین کی خبر لے لیتے ہیں ویسے تو وکی جین یہ کہتا ہے کہ بہت امیر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نمبر کا لکھا ہے یہ اپنی پول بگ بوس ہاؤس میں خودی کھول چکا ہے یہ خودی اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے یاد کیجئے اس نے بگ بوس کے گھر میں کیا کہا اس نے کہا کہ میں ایک سال تک انکیتہ لوکنڈے کے گھر میں اس کی فیملی کے ساتھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لکھے کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ یہ کسی ہوتل میں رہ لیتا اس لکھے کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنا گھر خرید لیتا اور اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہتا اور ویسے بھی یہ بچارہ پتہ نہیں کہاں کسی گاؤں میں رہتا ہے شولا پور بلاس پور مالے گاؤں وغیرہ تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس اگر ایک دو کروڑ روپے بھی ہو تو وہ بھی امیر مانا جاتا ہے تو بس اس نے اسی حساب سے اپنے آپ کو بہت امیر مان لیا ہے اور بہت بڑا آدمی مان لیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے گھر میں ہی کہا ہے کہ میں نے انکیتہ لوکھنڈے پر اتنا اتنا خرچہ کیا ہے یہ خرچہ وہاں کیا ہے یہ خرچہ وہاں کیا ہے یہ وہاں دیا ہے یہ وہاں لیا ہے یعنی کہ یہ لکھا حساب رکھتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر کیا خرچہ کیا ہے اور اگر یہ امیر ہوتا تو ظاہر سی بات ہے یہ کبھی حساب نہ رکھتا کہ بھائی اس نے اپنی بیوی پر کیا خرچہ کیا ہے باقی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اگر میں اپنی ہی بات لے لو تو آپ یقین کیجئے مجھے نہیں پتا کہ مہینے میں میری بیوی کیا کیا خریدتی ہے کیا کیا خرچہ کرتی ہے کیا کیا نہیں کرتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کتنا خرچہ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں کیونکہ گھر میں بھی کیش پڑا رہتا ہے اور سب کے پاس کریڈٹ کارڈ سے تو مجھے نہیں پتا کہ بھائی کس نے کیا خرچہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کا لکھا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور اگر انکیتہ تھوڑے بہت پیسے بھی خرچ کر دیتی ہوگی تو اس کو فوراں پتا چل جاتا ہوگا کہ اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں اور وکی جن میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بولا کہ آپ نے اپنی بیوی پہ اتنا اتنا خرچہ کیا ہے کبھی اس سے یہ پوچھا ہے کہ اس نے کتنا بڑا تیار کیا ہے بھائی صاحب آپ آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھئے کیسا اوبر کھا بڑھ ہے جیسے سوکھا پڑ جاتا ہے اور دھرتی پڑ جاتی ہے بھائی صاحب تیرا چہرہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ اگر بچہ دیکھ لے تو تین دن تک سو نہ پائے اور اوپر سے تو ایک دم ٹکلا سر پہ ایک بال نہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایسے چہرے والا انسان اور ایک دم ٹکلا گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس انکیتہ لوکھنڈے جیسی اتنی خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھتی ہے اور پھر اس کے ٹکلے پر پیار سے کس کرتی ہے تو اس لڑکی کا تیار دیکھئے نا بھائی صاحب اس نے کیا کیا سیکریفائز کیا ہے تو بھائی صاحب ذرا اندازہ لگائیے اس لڑکی کے تیار کا وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اگر اس تیار کے بدلے میں اس لڑکی کو سو کروڑ روپے بھی ملے تو وہ بھی کم ہے بھائی صاحب تو بھائی صاحب تم یہ کہنے سے پہلے کہ تم نے انکیتہ پر کتنا خرچا کیا ہے کتنے احسان کیے ہیں ایک دفعہ خود کو دیکھ لیا کر اب آتے ہیں عیشہ مالویہ پر بھائی صاحب یہ لڑکی کسی کے بھی کریکٹر کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہے کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے وہ لڑکی جو نیشنل ٹی وی پر ڈنکے کی چھوٹ پر کہتی ہے کہ یہ میرے دو بوائی فرینڈ ہے ایک ابیشیک ایک سمرت اور یہ دیکھ کر اس کی خود کی ماں کو گش آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سمرت کے ساتھ اون کیمرہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے جن کو دیکھ کر کسی کے بھی ماں باپ اتنے شرمندہ ہو جائیں گے کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور خاص کر ایک لڑکی کے ماں باپ عیشہ کا ڈیڈی گھر میں آیا اور اس نے عیشہ کو بتایا کہ بھائی ہماری عزت کی وات لگ چکی ہے ہم پوری سوسائٹی میں بدنام ہو چکے ہیں ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری ماں اتنی زیادہ ناراض ہے اتنی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اسی لیے گھر میں نہیں آئی ہے بھائی صاحب اس لڑکی نے اس کے باوجود بھی اپنا رویہ نہیں بدلا اس کے باوجود بھی یہ کنٹینیو گھر میں بے شرمی کرتی رہی ہے اور مجھے اس بات میں بلکل کتہ ہی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن خود یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے کسی کو کریکٹر سرٹیفیکٹ کیسے دے سکتی ہے اور کیونکہ یہ بگ بوس کے گھر میں تھی اس لیے دنیا کو پتا چلا کہ اس کے دو بوائی فرینڈ ہیں سمرت اور ابھیشے ان کے علاوہ کتنے اور ہیں یہ کس کو پتا ہے ہمیں کیسے پتا ہے تو عشاء مالویا میں آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کو کریکٹر سرٹیفیکٹ دینے کی پوزیشن میں بلکل بھی نہیں ہو اب آتے ہیں منور کی گرڈ فرینڈ آئیشہ پر جو ہو سکتا ہے چوتھی ہو یا چودوی ہو یا چالیسوی ہو یا پچاسوی ہو یا ستتروی ہو یا کسی کو نہیں بتا کیونکہ تو بلکل کلیر ہو گیا کہ منور فل ٹائم آشک مزاز بندہ ہے تو جہاں بھی جو ملتی ہے اس کو آئی لیو کہہ دیتا ہے بات ختم لیکن یہ منور کی اپنی زندگی ہے اس کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کرے میری پرابلم ہے آئیشہ کے ساتھ کہ بھائی اگر آپ کو اس نے آئی لیو کہا تھا آپ کے ساتھ اس نے دو مہینے موج مستی کی تھی اور پھر اس کے بعد آپ دونوں کا بریک اپ ہو گیا تو بھائی پرابلم کیا ہے بھائی منور نے آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی نا منور نے آپ کو کہا آئی لیو آپ نے مال لیا کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے منور نے کہا کہ دیکھو بھائی موج مستی کرنی ہے آپ مان گئی آپ نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا دو مہینے اس کے گھر پر رہی تو یہ تو آپ کی مرضی سے ہوا نا زبردستی تو نہیں ہوا جب کچھ بھی زبردستی ہوا ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ منور نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے گلتی تو آپ کی ہے آپ کو ایسا کیوں لگا کہ منور آپ سے واقعی سچ میں پیار کرتا ہے ارے بھائی آپ اپنے پیر تو دیکھئے لڑکیاں ایسے 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 چلتی ہے تم ایسے 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 چلتی ہو ایسے ٹانگو والی لڑکی سے کوئی پیار کیوں کرے گا ایسے ٹانگو والی لڑکی سے شادی کوئی کیوں کرے گا مجھے یہ تو بتائیے آپ تو اب اگر آپ دنیا سے سمپتی مانگ رہی ہو کہ نہیں آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ تو منور نے غلط کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل جھوٹ ہے سراسر جھوٹ ہے میں آپ کے سارے ویڈیو دیکھ چکا ہوں آپ نے کیسی کیسی ڈریسز میں ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کون ہو آپ کا بالی وڈ میں ایک ہی ٹارگیٹ ہے اور وہ ہے فیم آپ کو فیمس ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے منور سے دوستی کی اور جب منور بگ بوس میں چلا گیا تو پھر آپ نے باہر ڈراما کیا آپ نے کہا کہ مجھے بگ بوس میں بھیجو میں نے اس کی پول کھولنی ہے بگ بوس میں آپ گئی اور بگ بوس میں ٹکنے کے لیے تھوڑا تھوڑا جو کہا جا سکتا تھا وہ آپ نے کہہ دیا ریل بات آپ نے پھر بھی نہیں بتائی کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر آپ نے اس سے آگے کچھ کہا تو ظاہر سے بات ہے آپ ہی کی بے عزتی ہونے والی ہے منور کا کیا جانے والا ہے اور جو آپ کے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں جو آپ نائٹ کلبز میں گھوم رہی ہیں جو آپ کی حرکتیں ہیں ان سے یہ کس کو پتا ہے کہ بھائی آپ کا بوائی فرینڈ صرف منور ہی ہے کوئی اور نہیں ہے کتنے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں تو نہیں پتا یہ تو صرف آپ جانتی ہیں تو آپ صرف منور کو ہی بدنام کیوں کر رہی ہو بھائی تو عائشہ جی میرا صرف اتنا سا ہی کہنا ہے آپ سے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا منور نے زبردستی کچھ بھی نہیں کیا اور جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ آپ کو فیمس ہونا ہے آپ کو اسٹار بننا ہے جو آپ کبھی بن نہیں سکتی تو میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ سمپتی کے لیے ڈراما مت کیجئے آپ دنیا کو یہ مت کہیے کہ منور غلط ہے اور آپ صحیح ہو تو ضرور دبا دو اور بھائی صاحب اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند